سیدنا امام باقر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں تین دن تک حضرت جبریل امین علیہ الصلاة والسلام تشریف لائے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے اللہ یہ پوچھ رہا ہے اے حبیب آپ اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ is asking how are you feeling آپ اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے آپ کو غم میں پا رہا ہوں اب یہاں بھی ذہن سے یہ بات ہٹا دی جائیں کہ غم سے مراد کیا کیا یہ مراد کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے کیا ان کو تکلیف ہوتی ہے سکرات کی حالت ان کے لئے خراب ہے معاذ اللہ یہ ہو ہی نہیں سکتا اس لئے کہ کئی احادث شاہد ہیں اللہ کے نیک بندوں کی روحیں ایسے نکالی جاتی ہیں جیسے ایک جگ میں سے پانی کا قطرہ ایک پانی کے جگ سے پانی کا قطرہ کتنی آسانی سے نکل جاتا ہے اس طرح اللہ کے نیک بندوں کی روحیں نکالی جاتی ہیں یہ حدیث میں تو کیا یہ ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکرات کی حالت میں تکلیف ہو یہاں مغموماً سے مطلب یہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رحمت للعالمین ہے ایسے کریم آقا ہے کہ تمام امت کی فکر کر رہے ہیں امت کی فکر میں غم میں ہے کہ میری امت کی شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ سے امت کی شفاعت کے لئے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے اللہ اکبر محترم سامعین کتنے پیارے آقا ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم ہماری فکر میں لگے تھے اور آج بھی لگے ہیں جیسا کہ حدیث پاک میں ہیں حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم دوسری روایت میں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم کہ میری حیات بھی تمہارے لئے بہتر ہے میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لئے بہتر ہے میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لئے بہتر ہے تمہارے نیک عامال کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کروں گا اور تمہارے گناہوں کو دیکھ کر تمہارے لئے اللہ سے مغفرت طلب کروں گا سبحان اللہ یہ شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آج بھی امت کے لئے مغفرت کر رہے ہیں اور کیوں نہ ہو اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِلْدَمْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی مغفرت کی دعا کیجئے اور تمام مسلمین مرد و عورت کے لئے دعا کیجئے اور مؤمنین کا اطلاق ہر اس شخص پر آتا ہے جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے الحمدللہ ثم الحمدللہ ثابت ہوا کہ آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے رحمت